اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئیوں وائٹننگ سکین پولیش جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے اس کا ریزرٹ آپ چیک کریے گا اور بتائیے گا میں آپ کا نیویٹ کروں گی اور اس کے بعد ہی اب بات کر لیتے ہیں ہم ڈیویلپر کی تو ڈیویلپر ہمارے پاس ہے 20 وولیم کا ہم نے ڈیویلپر لے لینا ہے اور جی اس کے اندر 120 ہمیں پروڈیکٹ مل رہا ہے ایکسپائری ڈیٹ اور اس کی ڈیٹیل ساری اس میں مینشن ہے اس میں سکین کا اوپشن بھی دیا بیا وہاں سے سکین کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں اور جی یہ بہت اچھی سی پیکیجنگ میں آتا ہے بلکل بھی اور جی یہ ہمیں بہت افورڈیبل ہے جو ہماری آرام سے کافی ٹائم یوز ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ فول بوڈی کے لیے بھی ہے اور فیس اور نیک کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے آپ اگر اپنے فیس اور نیک فیس پر اگر اپلائی کریں تو نیک کو مت بھولیے گا ہو گئی یہ ترے ساری انفرمیشن اس کی اس کی کیپ کچھ اس طرح سے کھلتی ہے بہت ایزی لیے بلکل لیکیج نہیں ہوتا یہ پروڈیکٹ ڈین بائز ڈین بائز کی یہ کمپنی ہے جو کہ میں آپ کو مینشن کر کے نیم آ رہے ہوں گے اردو میں اور انگلیش میں تو یہ ڈین بائز کی کمپنی ہے جو یہ آپ اسی لیے دراز سے کسی بھی ویب سائٹ سے اور بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ملڈ پاوڈر کی بلیچنگ پاوڈر کی تو یہ بلو کلر کی اس کا پاوڈر ہے جس طرح سے لائٹ سکائی بلو ہوتا ہے اس طرح سے اس کا پاوڈر ہے اس کے اندر بھی پوری انہوں نے ڈیٹیلز وغیرہ مینشن کی ہوئی ہے کہ آپ کتنا پروڈیکٹ کے لے سکتے ہیں اور میں آگے آپ کو بتانا سکھاؤں گی بنانا بھی بتاؤں گی اور ڈیمو بھی کر کے دکھاؤں گی اور جی اس کے بعد اگر بات کریں تو یہ بھی ہمیں ڈیون ڈوانٹی ایمل پروڈیکٹ مل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بہت ہی اچھا ہے فور فیس اینڈ بوڈی کے لیے اور جی بہت اچھا ہے بلنڈر جیل کی طرح یہ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سکن پولیش سوف ٹچ کی سکن پولیش لیجیے سودھنگ لوشن ڈرما کا سودھنگ لوشن یا سوف ٹچ کا کوئی بھی آپ نے چاہیے آپ کے پاس ایک باول اور ایک بریش ہونا چاہیے اب میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ڈویل پر ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ہمیں ڈویل پر چاہیے اور ہاف ٹیبل سپون ہمیں چاہیے بلیچنگ پاورر اس سیم یہ کلر ہے اس کا ٹھیک ہے لائٹ لائٹ سا سکائی بلو تو ہمیں چاہیے اگر آپ نے سودھنگ لوشن ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ شائنر ڈال کر کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے بلینڈ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اگر یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو یا مکس اچھی طرح نہ ہو رہا تو آپ ڈویل پر کو دوبارہ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سودھنگ لوشن اس لیے ڈالنا ہے کہ کوئی ریاکشن کوئی الرجی وغیرہ آپ کے فیس پر نہیں ہوگی آپ نے اسے اپنے فیس پر کم سے کم ٹین منٹ تک لگانا ہے اگر آپ کی الرجی نہیں ہے آپ ایزی لیے اپنے فیس پر اسے رکھ سکتے ہیں تو آپ اسے فیفٹین منٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے شادیوں کا سیزن ہے تو بہت اچھا ہے برائیڈل اور گرز دونوں یوز کر سکتی ہیں اس طرح سے اپنے سے اپلائے کرنا ہے میرا پہلے کا ریزلٹ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اب میں اسے اپلائے کروں گی کچھ اس طرح سے اپلائے اپنے کر دینا ہے جب بابلز بننا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ اس کے بعد آپ کافی دیر بعد اتار دیں گے جتنا ٹائم میں بتا چکے ہیں اس پانچ لیجئے اسے اپنے فیس کو کلین کیجئے اور کلین کرنے کے بعد ووش کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے میرا ریزلٹ امیزنگ ہے بہت ہی امیزنگ تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا موسٹرائزر ٹورنر لگانا مت بھولئے گا اس سے آپ کی سکین اور گلو کرے گی ویڈیو اچھی لوگیے تو لائک سسکرائب ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی